موسیقی اسلام علیکم امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شزا اجاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ ہندوستان سے ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں جبکہ بھارت روفیل تیارہ لے یا کچھ اور پاکستان اپنا دفع کرنا جانتا ہے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو 66 روز ہو چکے ہیں کشمیریوں کو عدویات، علاج، قوراک اور رابطوں کی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے بھارتی فورسز نے ایک بار پھر کنٹرول لائن پر جاہریت کا مظاہرہ کیا جس کے نتیجے میں ایک فوجی جوان شہید اور دو خواتین زخمی ہوئی ہیں پاک فورسز کے چوبہ تعلقات عامہ اس پی آر کے مطابق بھارت کی جانب سے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کے خلاف ورزی کی گئی اور بھارتی فورسز نے کنٹرول لائن پر جاہریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلا اشتیال فائرنگ کیا چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل محمد زبیر محمود نے کہا ہے کہ پڑوسی ممالک سے امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے رسال پور کی پی اے ایف اکیڈنی ازغر خان میں پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل محمد زبیر محمود نے کہا کہ قوم کو پاک فضائیہ پر فخر ہے امید ہے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کسی قربانی سے در ایک نہیں کریں گے ایٹانی جنرل انور مسعود خان نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا ہے کہ برطانیہ میں جائدادوں کے مالک جسٹس فائز ہیں اور ان کے بچے ان کے بے نامیدار ہیں سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے ایٹانی جنرل انور مسعود خان نے اپنا جواب جمع کرا دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے قاضی عبد الرشید قتل کیس میں پرویز مشرف کے خلاف ایف آئی آر خارج کرنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی اسلامباد ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کی درخواست کی سماعت کی چیف جسٹس اتر من اللہ نے اس تفسار کیا کہ پرویز مشرف کے خلاف ایف آئی آر دوہزار تیرہ میں درچ ہوئی اب کیس کس مرحلے پر ہے ٹرائل ابھی تک مکمل کیوں نہیں ہوا کیا پرویز مشرف عدالتی مفرور ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پارٹی فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کی چاروں درخواستیں مسترد کر دی الیکشن کمیشن پاکستان نے تحریک انصاف کی پارٹی فنڈنگ کیس کی سماعت کی کمیشن نے فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کی چاروں درخواستیں مسترد کر دی الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ سکرونٹی کمیٹی پی ٹی آئی فارنڈ فنڈنگ کی تحقیقات جاری رکھے اور دونوں فریکین کمیٹی کے سامنے چودہ اکتوبر کو پیش ہو اور وزیراعظم عمران خان چین کے دو روزہ دورے کے بعد بطن واپس پہنچ گئے وزیراعظم عمران خان دو روزہ سرکاری دورہ چین مکمل کرنے کے بعد خصوصی تیارے کے ذریعے بیجنگ سے اسلام آباد پہنچے امید ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا وزید کریں ہماری ویب سائٹ www.امید ٹی وی. ٹی وی موسیقی موسیقی